جن tune موسیقی ریکم ٹو می چینل مصولی اور مرuring اس وقت میں کینل بیگز لیٹنگ کرنے جاری ہوں کینڈل کے ذریعے جانیں گے آپ کے پارٹنر کا حال کینڈل کے ذریعے جانیں گے آپ کے پرسن کی اوڑ جا آپ کے لیے کیا کچھ ہے کیا جس رشتے میں آپ ہو اس ریلیشنسپ میں کیا ہوگا کیا ہے ان کا اگلا قدم تو چلی چیک کریں گے سبسکرائب لیک شیئر کمنٹ ضرور کر لیجے گا تو سٹارٹ کریں گے کینڈل کو میں لائٹ کر لیتی ہوں اپنی اور کرنل کو میں لائٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھیں گے ان کی اینرگیز آپ کے لیے کیا ہے تو یہاں پر آپ کے پرسن میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پرسن آپ سے موگون نہیں کر پا رہے ہیں کافی پریشانی ہو رہی ہے اس وقت نو کونٹک سچویشن میں ہے اچھا یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کی آپ کے پرسن اور آپ کے بیچ میں اس وقت کافی لمبے ٹائم سے نو کونٹک چل رہا ہے جیسے میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں اس کو لیکن پارٹنر جو ہیں وہ تو دوبارہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے لائٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں ان کے انرگیز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پرسن تو آپ کی بنا رہی نہیں پا رہے ہیں ۔ ۔ یہ آہ کچھ friends لوگ ہو سکتے ہیں ۔ çalیا تو스 ہمارے پرسن میں سے ۔ کیامارے پہ heals är یا آہ کچھ relatives بھی ہو سکتے ہیں جن کو جو لوگ ان کو بہت زیادہ guide کر رہے ہیں ٹھیک ہے ۔ guide کر رہے ہے اور کافی زیادہ guide کیا کر رہے ہیں بلکہ میں بولوں گی اللہ کہ انھ کی باتے میں آ کر ۔ یہ بہت زیادہی ساتھ ۔ no contact situation میں آ رہے ہیں لیکن اس وقت جو ارجا مل رہی ہے وہ ارجا یہ مل رہی ہے کہ دوسروں کی مس گائیڈنس کی وجہ سے ہی آ لیکن آپ کے پرسن نہ میرے کو لگنی رہا کہ یہ آپ سے موبون جو ہے وہ کر پا رہے ہیں بلکہ میرے کو تو یہاں پر ایسا دکھ رہا ہے کہ آپ کے جو پارٹنر ہیں یہ آپ سے موبون کر ہی نہیں پا رہے ہیں اور گول جرور دیا ہے انہوں نے آپ کو کہ وہ آپ سے رشتہ نہیں رکھیں گے بلکہ اس ریلیشنسپ کو بریک کر دیں گے بٹ میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا پیار جو ہے نا ان کو بہت زیادہ بے چین کر رہا ہے اور آپ کے پیار کی خاطر ٹھیک ہے یہ پرسن کا جو میرے کو ایکشن دکھ رہا ہے نا وہ ایکشن یہ دکھائے دے رہا ہے کہ یہ کسی اور کی باتوں کو نہیں سن پائیں گے نہیں مان پا رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ تو بہت دکھ رہے ہیں میرے کو برابر مطلب پہلے فرینڈس اور گلیٹیپس کے انرجیز آ رہی کیا ابھی کچھ لوگ اور بھی ایڈ ہو گئے مجھے لگ رہا ہے جو کہ آپ کی ریلیشنسپ کو بریک کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور کوشش سے بھی کافی چل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو اتنا پتا ہو یا نہ پتا ہو کیونکہ آپ کی انرجیز میں میرے کو جو دکھ رہا ہے وہ مجھے لگا ہے کہ آپ کو یہ چیز تو سمجھ آ رہی ہے کہ پارٹنر کے ویویر میں چینجز ہے جسے میں آپ کے انرجیز کو ریڈ کر رہی ہوں نا تو آپ کو یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کے پارٹنر کے ویویر میں چینجز ہیں اور کھیں کھیں تو میرے کو یہ بھی دکھ رہا ہے کہ شروع بات سے ہی آپ کے پارٹنر کے بیوئے میں چینجز آنا سٹارٹ ہو گئے تھے مطلب کچھ ٹائن کے بعد ہی اور اب تو جیسے کی آپ کے پرسن بہت زیادہ نو کانٹک سچویشن میں ہوں گے سننے کو تیار نہیں ہوں گے آپ کی بات کو جیسے میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کی فیلنگ بہت سیڈ دکھ رہی ہے سلو دکھ رہی ہے لو دکھ رہی ہے آپ کو دن رات ایک ہی سٹریس ہو رہا ہے ایک ہی بہت زیادہ مطلب آپ کو منٹل پیس کی ضرورت ہے کیونکہ overthinking آپ بہت زیادہ کر رہے ہو جس جس relationship میں آپ تھے جس relationship میں آپ نے امیدہ زیادہ ہی تھی وہ relationship اس وقت بہت زیادہ ایسی situation میں دکھائی دے رہا ہے کہ جس میں آپ جس سے آپ باہر نہیں آ پا رہے ہو ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے کی ایکشن لے رہے ہیں آپ کے لئے کیونکہ ایکشن تو ان کا دکھ رہا ہے مجھے مطلب کلیر ہی دکھ رہا ہے کی ایکشن تو یہ لہنا چاہتے ہیں کیونکہ شاید ان کی فیلنگ بہت ٹروں ہیں آپ کے لئے بہت ایکشن تھوڑا سلو بھی ہے اور اپنے موڈ سونگ ہوتا ہے نا جیسے انسان ہوتا ہے کبھی کچھ سوچتا ہے کبھی کچھ سوچتا تو یہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہیں ان کے مہنڈ میں دل ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ آپ سے کانٹیکٹ کریں بات کریں خود کلیر بول دیں کی کیا تمہاری گلتی ہے کیا میری گلتی ہے کیا ہم چاہتے ہیں بٹ پیچھے سے جو میس گارڈنس آ رہی ہی ہے اس کی وجہ سے یہ رکے ہوئے ہیں آپ دونوں سنگل اگر ہیں تو یہاں پر تو مجھے لگ رہا ہے کہ شادی کا یوگ ہے بھائی آپ کی شادی کو لے کر منا تو کر دیا ہے لیکن ان پرسن کو تو کوئی اور سوجی نہیں رہا ہے آپ کے علاوہ بھائی ان کی انرڈیز کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میریس کے لیے تو یہ آپ سے ہی میریس کریں گے بھائی ان کی فیملی تو منا کر رہی ہے گائیٹ کر رہی ہے ان کو کی آپ سے دور ہیں رشتی کو منا کر رہی ہے فیملی لیکن پارٹنر کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پارٹنر نے تو آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی آنا چاہتے ہیں یہ تو سنگل ہے اگر آپ تو بھائی میریس کا یوگ دیکھ رہا ہے کس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے یہ ریڈنگ انرڈیز مجھے نہیں پتا بٹ میریس کا یوگ دیکھ رہا ہے اگلے تین سے چار مہینے میں مجھے میریس بھی دکھائے دے رہی ہے بادائیں آ رہی ہیں آپ کی شادی میں شادی شدہ بادائیں آ رہی ہیں بادائیں دور ہوں گی آپ کی حل نکلتا ہوا دکھ رہا ہے solution نکلتا ہوا دکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خود پہل پارٹنر کی طرف سے ہوگی چیزیں ٹھیک ہونے میں long distance relationship آپ کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس وقت آپ long distance میں دکھ رہے ہو مجھے کہیں کہیں بہت long distance دکھ رہا ہے آپ کے بیچ میں long distance relationship یہاں پر آپ کا دکھ رہا ہے آپ پر ٹھیک ہے energy slow کیوں دکھ رہی ہے میرے کو بار بار energy slow دکھ رہی ہے actually بات نہیں ہو رہی ہوگی نا آپ کی اور ان کی طب سے کوئی clarity نہیں مل رہی ہوگی نا تو آپ overthinking زیادہ کر رہے ہو تو overthinking اگر آپ زیادہ کر رہے ہو یا پھر negative negativity زیادہ ہے تو پھر ایسے میں energy slow ہوئی جاتی ہے میں نا اسی لیے ہر بار بولتی ہوں آپ سے کتھوڑا positive رہو بھائی positive رہو تیکھی energies flow میں آئے پر آپ کئی کئی نا energies رکھ رہی ہے دیکھو ایک بات میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پارٹنر نے اگر فیملی میں کوئی female person problems create کر رہی ہیں آپ کے دونوں کے رشتے میں تو آپ کے پارٹنر مجھے ان سے بات کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہا ہے کہ آپ کے پارٹنر جو ہے وہ ان کو خود ڈلٹا گائیڈ کر رہے ہیں کہ تم چیزوں کو ٹھیک کر باؤ تمہاری وجہ سے چیزیں کرا پہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ energies اور اٹھین مکس انہیں ڈسین اٹھین مکس انہیں بہت ہونے certain سیپریکشن میں آپ ہو ٹھیک ہے اب اس پریں۔ کوشش کریں گا کتنی اٹھین مکس انہیں جو دیکھ رہے ہیں مجھے لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا رشتہ توڑ کر اور یہ جب سے آپ سے دور ہوئے ہیں تب سے انہیں کافی لائف میں پرابلمس آ رہی ہیں آپ کے پارٹنر کا لکھ خراب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ ان کے لکھی چارم تھے ٹھیک ہے اور انہیں اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب تک آپ ان کے ساتھ تھے ان کو کسی جس کے پرشان ہی نہیں ہوتی تھی ان کا کریئر ان کا فائننس سب کچھ ٹھیک تھا everything is okay تھا ٹھیک ہے ابھی آپ کے پارٹنر میرے کو یہاں پر پریشان دکھ رہے ہیں ان کا کریئر ان کا جوب میں پرابلمس آتی ہوں دکھائے دے رہی ہیں ٹھیک ہے پارٹنر کی طرف سے دکھ رہا ہے گھر میں کلیس کا ماحول زیادہ ہے آپ کے پرسن کے آپ کے جو پارٹنر ہیں ان کے گھر میں نکارت مک اوڑ جائیں بہت ہیں ان کی گھر میں ماحول بہت خراب رہتا ہے ان کی گھر میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں آپ کے پرسن کے وہ لوگ جو آپ لوگوں کو لڑوا رہے تھے یا جو لوگ آپ لوگوں کو دور کروا رہے تھے مجھے دکھ رہا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ہی جھگڑے کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک طریقے کا پرابلمس ہی پرابلمس دکھ رہے ہیں سپریشن میں انہیں کافی پرابلمس بھی ہو رہی ہیں ایک تو اکیلاپن ہے ان کی لائف میں ٹھیک ہے اور ان کی بات مان مان کرنا انہوں نے اپنا اور آپ کا رشتہ خراب کر لیا اور اب خود اکیلے ہو گئے آپ کے پارٹنر اور آج انہیں اس چیز کو سبجھا رہا ہے آگے کی چندہ ہو رہی ہے آپ کے پرسن کو سب کچھ خراب کر کے انہیں آگے کی چندہ ہو رہی ہے کہ کہیں ایسی نہ رہ جائیں وہ پوری جندگی اس طریقے سے اب انہیں بہت پریشانی ہو رہی ہے اگر انہوں نے شادی ٹھکرا دیتے ہیں شادی کو منہ کر دیا تھا تو اب انہیں کوئی بھی ایسا وقتی نہیں مل رہا ہے جس کے ساتھ یہ آگے بڑھ پائے کیونکہ کہیں کہیں ان کی چیزوں میں نا مطلب ہوتا نا کی جیسے لائک وڑ نہیں آرہا جیسے روڑے ٹک جاتے ہیں نا کسی چیز میں مطلب لائک کا انبالانسنگ چیزیں ہو جاتے ہیں ہیں پریشانی آنے لگتے ہیں تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں جب سے آپ کے ساتھ سپریشن میں آئے ہیں دوسریوں کی باتیں بہت مانتے ہیں آپ کے پرسن اس وقت کافی چرچڑے سباپ کے ہو گئے ہیں بہت زیادہ چرچڑے سباپ کے ہو گئے ہیں بہت غصے والے ہو گئے ہیں آپ کے پرسن آپ کو مس بہت کرتے ہیں current feeling ان کی آریہ آپ کو مس کرتے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ agree بھی دکھ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی پرسن کے دل میں تو آپ کے لئے چاہت ہے لیکن دوسرے لوگ بہت کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور انہی کی وجہ سے رکابٹے ہاں نہیں ہیں بننا تو آپ کا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ دور رہو گے مجھے تو یہاں پر لگ رہا ہے کہ آپ کے پرسن دیکھ رہا ہے نگیٹیوٹی کتنی ہے نگیٹیو انرجیس کو دیکھو آپ ٹھیک ہے ہاتھ چکرہ یہاں پر ایموشنل ہو رہے ہو آپ ہاتھ چکرہ بلوک ہے آپ کا گائز بہت ایموشنل ہو رہے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر اس چیز کو تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے سو ابھی ہم کریں گے ٹیرو کارڈ سے انرجیس کو ریٹ اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہے اور اس میں راشیاں بتاؤں گی میں ٹیرو کارڈ میں نے لے لیا ہے اور ٹیرو کارڈ سے انرجیس کو ریٹ کروں گی میں اور بولنا چاہوں گی میں کہ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کر سکتے ہیں نمبر ہے 9540119650 ٹھیک ہے ایک ہزار روپے میں کوئی بھی تین کوششن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کافی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اس وقت یہاں پر long distance relationship age difference آرہا ہے آپ کے ویش میں ٹھیک ہے اور childhood relationship کہیں کہیں آرہا ہے آپ کی family مجھے لگ رہا ہے اس relationship مطلب جب سے relationship break ہوا ہے آپ اور آپ کی family دونوں میں disturbance ہو رہا ہے کافی زیادہ پریشان ہو رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی پروار والے بھی کافی پریشان ہو رہے ہیں کافی امیدیں تھیں آپ کو relationship میں لیکن relationship آپ کا کافی زیادہ دیکھ رہا ہے اس وقت سے جو کی جیت کا symbol ہے جو کہ یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کیونکہ آپ کے پرسن بھلے ہی no contact situation میں ہے نا غیس لیکن seven of swords کی energies میں ہے یہ پرسن اب اگر کوئی بھی انسان seven of swords کی energies میں ہوتا ہے تو means کہیں نہ کہیں اس کا من نہیں لگ رہا ہے آپ کے علاوہ وہ بول تو یہ رہا ہے کہ مجھے اس رشتے کو نہیں رہنا ہے مجھے relationship میں نہیں رہنا ہے وہ دکھا بھی رہا ہے اس طرح بھی کر رہا ہے بلوک کر کے بات نہ کر کے لیکن اندر سے اس کا من تو جو ہے نا وہ آپ میں ہی لگا ہوا ہے یہاں پر کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ تنتر منتر کی سادنوں میں جھٹا ہوا ہے جس سے کہ آپ لوگوں کی بیچ میں ایک بے بجے کی رکابت بے بجے کی جھگڑا بے بجے کی arguments یا کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے relationship میں اس وقت ہو رہی ہیں جس میں بہت زیادہ آپ کو problems create ہو سکتا ہے کہ آپ کر رہے ہو ہو رہی بھی کیونکس کپس ہے جو کی علی کرنے کا کام کر رہا ہے اس کے پاس ایک جادوی کپ ہے ٹھیک ہے آپ کو ڈیوائن کیا بول رہے ہیں ڈیوائن یہ بول رہا ہے universe کی کوئی ایسا ویکٹی ہو سکتا ہے جو میزیکل کریاں کر رہا ہو اور میزیکل کریاں کی وجہ سے اس وقت رکابٹ ہے اور وہ وجہ کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں انبالنس ہو رہی ہیں آپ کو overthinking ہو رہی ہے آپ کسی کا میں من نہیں لگا پا رہے ہو کافی لوگ کر رہے ہو آپ بہت سیڈ ہو رہے ہو چندہیں آپ کو بہت خیر رہی ہیں اس ساری کی ساری نکارت میں کور جائے ہیں پارٹنر کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو پارٹنر کافی بیچینے آپ کو پانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہو ان کا ساتھ رشتہ رہے آپ کا باتیں کرو اور ملو کبھلے کہیں کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں بٹ یہ جو کریاں ہیں ان کریاں نے دور کر رکھا ہے ایریز ڈیو ساجیٹریس کیاپٹیکون ٹورس پائسس کینسر ہی لیو رہا ہی ایریز تو یہ راشیاں یہاں مجھے اس وقت دکھائے دے رہی ہیں سب سے زیادہ میں نے کیا دیکھا سب سے زیادہ میں نے کرنٹ فیلنگ چیک کی کرنٹ فیلنگ آپ کے پارٹنر کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ انسان آپ کو پانے کی اندر سے پانا چاہتا ہے لیکن اوپر سے دوسروں کی وجہ سے منع کر رہا ہے یہ چیز بہت ڈسٹر دکھ رہی ہے مطلب آپ یہ سوچوں کہ اندر سے تڑپ رہا ہے انسان آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہے ٹھیک ہے اس پرسن کی فیلنگ ہے آپ کے لئے دوسروں کے کہنے میں آ کر یہ انسان آپ سے بات نہیں کر رہا ہے اندر سے آپ کو پانا چاہتا ہے رو رہا ہے اس کی خود کی انرزیز باندھی گئی ہیں ان کی خود کی انرزیز باندھی گئی ہیں سو فیلنگ سو بہت ڈرو ہے ڈیوائن سول ڈیوائن کنیکشن ہے ڈیوائن کنیکشن اگر ہے ڈیوائن کنیکشن اگر ہے ڈیفینیٹلی ڈیوائن کنیکشن ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی الگ نہیں کر سکتا ڈیوائن کنیکشن آپ سب کو سو گائز آئی ہوپ سو کنیکشن کی ہوگی میں لیڈنگ کتنا کنیکشن کیا ہے پلیز بتائیے گا سسکرائب لائک شیئر کمین جرور کیجئے گا میں اپنے سسکرائب کے لیے سبھی لوگوں کے لیے پرانتھنا کرتی ہوں ریونین کے لیے ٹیک کیے بائے بائے موسیقی